اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے میں مسجد کی فضیلت و اہمیت کا ذکر فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کی بنیاد رکھتے ہیں اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں یہ سعادت اور یہ خوشبختی اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے مسجد یہ اللہ کا گھر ہے مسجد کسے کہتے ہیں اسلام میں اسلامی عبادتگاہ کو مسجد کہتے ہیں مسجد جس جگہ پر خدا کو سجدہ کیا جائے سجدہ کرنے والی جگہ کو مسجد کہتے ہیں اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں مسجد کی فضیلت اہمیت اس بات سے آپ اندازہ فرمائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی من بنا لیلہ مسجداً جس نے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی بناللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے مہنگا سعودہ نہیں ہے یہ سستہ سعودہ ہے کہ بندہ مسجد میں حصہ لے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے مسجد بنوائے اللہ کریم اس کے لیے جنت میں اس کی خاطر اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے تو سامین محترم مسجد پاکیزہ جگہ ہے مسجد آنے سے بہت بڑا عجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے آنے والا شخص جو شخص جس مسجد میں بھی تشریف لائے بات مسجد کی ہو رہی ہے مسجد میں آنے والا شخص نمازی وہ بندہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ خدا کا مہمان ہو اللہ کریم اپنی نگاہِ قدرت سے اسے مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو شخص مسجد میں آئے اور وہ خدا کا مہمان بن جائے تو پھر وہ اندازہ لگائے کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے کیا کیا میزبانی ہوگی اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات نصیب ہوں گے اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات نصیب ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں جایا کرو حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں جایا کرو اور خوب پھل کھایا کرو جنت میں جایا کرو اور خوب پھل کھایا کرو صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے باغ ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں یہ مسجدیں جنت کا باغ ہیں صحابہ نیاز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کے پھلوں کو کھایا کرو تو ان باغوں میں جنت کے پھل کون کون سے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تشبیع و تعلیل کرتا ہے خدا کی عبادت کرتا ہے نمازیں ادا کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نواحل ادا کرتا ہے تو اس کا یہ ذکر کرنا یہ ذکر یہ عبادت یہ تشبیع و تعلیل یہ اذکار یہ تلاوت قرآن یہ بندگی یہ عبادت یہ نواحل یہ جنت کے باغوں کے پھل ہیں جنت کے باغوں میں پھل ہیں جنت میں جایا کرو اور جنت کے جنت کے باغوں میں اس باغوں کے پھلوں کو کھایا کرو جنت کے باغوں کے پھل یہی ہے نماز عدد ادا کرنا یہ جنت کے باغوں کا پھل نواحل عدا کرنا جنت کے باغوں کا پھل ذکر و اجکاز کرنا جنت کے باغوں کا پھل مسجد کے عداب کو آپ ملوز رکھیں مسجد کے عداب ان عداب میں سے صرف ایک عدب آپ کے سامنیت کر رہا ہوں مسجد کے بہت سارے عداب بہت سارے مسجد کے تقدس کو قائم رکھو مسجد کے عداب کو قائم رکھو جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہوئے اپنا دایا پاؤں مسجد میں رکھے اور ساتھ یہ پڑھے اللہمہ تحلی ابواب رحمتک جب مسجد سے باہر جائے بایا پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا کرے اللہمہ انی اسعالک من خضلک ورحمتک تو یہ مسجد کے جتنے عداب ہیں ان میں سے یہ ایک عدب ہے مسجد کے عداب میں سے یہ ایک عدب ہے مسجد میں آنے کا بھی طریقہ ہے مسجد میں جانے کا بھی طریقہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بھی عداب ہیں مسجد سے باہر جانے کے بھی عداب ہیں اللہ اکبر مسجد کی صفائی کا خیال رکھا کرو مسجد میں روشنی کا بھی انتظام کرو جن جن مساجد کے اندر روشنی کا انتظام نہیں کوشش کرو مسجدوں میں انتظام کرو اللہ اکبر جب نمازی نماز کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس نمازی کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں اس نمازی کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ ہم یہ ارز کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اب اس نمازی بندے پر اپنی خاص انعیت فرما اپنی اس خاص بندے پر اپنی خاص رحمت فرما انعیت و رحمت کی فرشتے دعا کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو فرشتے اس کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں دعا مقرد کرتے ہیں اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اس کی معافی کی دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں مقرد طلب کرتے ہیں نماز ایسی فضیلت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز کا وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو نماز خدا کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے اے اللہ جیسے اس بندے نے نماز کا خیال رکھا ہے اے اللہ تو بھی اس کا خیال رکھ جیسے اس نمازی نے نماز کی حفاظت کی ہے اے اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما جس کے حق میں نماز دعا کرے نماز دعا کرے اللہ اکبر آج تو گلیوں میں شہروں میں گھروں میں مسجدوں میں ہر جگہ روشنی کا انتظام ہے روشنی کا انتظام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے اندھیرے میں مسجد میں آتا ہے اندھیرے میں اندھیرے میں جب مسجد میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوش خبری سنا دو اسے بشارت سنا دو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کونسی بشارت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت یہ ہے اندھیرے میں آنے والے نوازی کو بشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم اسے نور کاملتہ فرمائے گا اس نوازی کو قیامت کے دن اللہ کریم اس نوازی کو نور کاملتہ فرمائے گا جو شخص اندھیرے میں اندھیرے میں مسجد میں تشریف لائے سامین محترم ہمیں تو روشنی میں بھی فرصت نہیں ملتی سارے انتظامات ہیں سارے فیسلٹیز ہیں ساری سہولیات ہیں اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں یا فرصت نہیں کہ ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے فرمایا میرا ممبر میرے حوز پر ہے اب یہی مسجد نبی یہی جو جگہ ہے مسجد نبی یہ جگہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیدا حضور نے خریدا اور اس کا پیسہ روپیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو جمعہ کا وقت جہاں پر ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اس جگہ مسجد کی بنیاد رکھی اور اسی جگہ کا نام مسجد جمعہ ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے تین میل دور تین میل کے فاصلے پر پہلے ایک بستی آئی جسے بستی قبا کہتے ہیں بستی قبا جہاں پر آج مسجد قبا بھی موجود ہے وہاں پر ایک بستی تھی اسے بستی قبا کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کا نام مسجد قبا رکھا مسجد قبا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی بیشت کے بعد حضور کی بیشت کے بعد روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد قبا ہے حضور کی بیشت کے بعد لفظوں پر غور کیجئے حضور کی بیشت کے بعد روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد قبا ہے اور روسی مسجد قبا کا ذکر قرآن بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے مشہور و معروح یہ واقعات ہیں سیرت کے اندر تاریخ کے اندر حدیثوں کے اندر کہ مدینہ طیبہ کے وہ بچے وہ عورتیں وہ مرد عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر آئے اس جگہ پر حضور کے آنے کا استقبال کیا سارے بچے بھی موجود تھے جیسے ہی حضور جلوہ گر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلوہ گر ہوئے تو ان بچوں کی ان بچوں کی ان عورتوں کی ان مد و عورتوں کی زبانوں پر یہی کالمات تھے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَةِ الْوَدَائِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِ اللَّهِ دَائِي اب اس پہلا جملہ کیا ہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا اب ان مدینہ والوں کی یہ آواز تھی مدینہ والوں کی زبان پر یہی الفاظ تھی تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا کیا مطلب ہے اس کا یارو دیکھو تو صحیح ہم پر تو چودوی کا چاند تلو ہو گیا ہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ہم پر چودوی کا چاند تلو ہو گیا ہے مدینہ والوں نے پہلی مطلب حضور کے چہرے کو دیکھا تو پہلی مطلب حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہی الفاظ پہلا پہلا جملہ تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا دیکھو تو صحیح حضور کا چہرے انور ایسے ہے جیسے چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند ہو ادھر عاشق رسول حضرت جابر سے پوچھئے کیا حضور کا چہرہ اندر ایسے تھا جیسے چودوی کا چاند ہو حضرت جابر رضی اللہ ہر کسی کا اپنا عشق ہے ہر کسی کی اپنی محبت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چودوی کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے عدیش پاک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آجل وگر تھے سرخ رنگ کا داری دار لباس پہنا ہوا تھا حضرت جابر حضور کے سامنے بیٹھ کر سامنے آئے سامنے بیٹھے سامنے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو تکتے رہے اور حضور کے چہرے کو تکتے تکتے حضرت جابر کی نگاہ آسمان کے چودوی کے چاند پر پڑی ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک پورے مہینے میں چودوی کی رات ایشی رات ہے جس رات چاند کھل کر سامنے آتا کھل کر چمکتا ہے اور وہ چودوی کی رات تھی کتنی چمک ہوگی آج بھی چودوی کی رات کو دیکھ لیجئے کہ چاند کتنی اپنی آب وطاف سے چمکتا ہے چودوی رات تھی چاند اپنی پوری آب وطاف سے چمک رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی چودوی کے چاند کو دیکھتے کبھی حضور کے چہرے پر نظر پڑتی تو کبھی چودوی کے چاند پر نظر پڑتی بار بار حضور کے چہرے کو دیکھتے اور بار بار چودوی کے چاند کو دیکھتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موازنہ نہ کر سکے حضور کے چہرے کو دیکھ کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فائزہ ہو احسن عند من القمر یا رسول اللہ میرے نزدیک آپ کے چہرے کی نورانیت چودوی کے چاند سے زیادہ ہے آپ کے چہرے کی نورانیت آپ کے چہرے کی روشنی آپ کے چہرے کی چمک دھمک چودوی کے چاند سے زیادہ ہے سامین محترم تو ان مدینہ والوں نے کیا کہا تالہ البدرو علینا کہ ہم پر چودوی کا چاند تلو ہو گیا ہے چودوی کا چاند تلو ہو گیا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہوں گے کتنے خوبصورت ہوں گے یہ مدینہ طیبہ والی یہ مسجد نبی یہ جگہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدی حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معاوضہ بھرا اور اس کی تعمیر میں صحابہ بھی حصہ لیتے رہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حصہ لیتے رہے امام اللمبیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے اللہ اکبر حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدمت میں ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے ساتھ خالی جگہ ہے ایک مسجد ہے اس کے ساتھ خالی جگہ ہے اور قبیلہ بن سلمہ کے لوگ اس مسجد کے قریب دھر بنوانا چاہتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا حضور نے پوچھا کیا تمہارا ارادہ یہی ہے کہ تمہارا گھر مسجد کے قریب بن جا انہوں نے ارسا کہ حضور ہاں ہمارا ارادہ یہی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو تمہارے گھر جہاں پر ہیں اپنے گھروں میں رہو اپنے گھروں سے نکل کر جتنے قدم چل کر مسجد میں آہوگے ہر ہر قدم پر اللہ کریم تجھے نیکیتہ فرمائے گا اور یہاں تک نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے چلوگے گھر سے مسجد تک تمہارے جتنا قدم ہوں گے قدموں کے نشانات بھی لکھے جائیں گے قدموں کے نشانات بھی لکھے جائیں گے اللہ اکبر حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں چٹائی اور صفائی کا احتمام کرتا ہے مسجد میں چٹائی اور صفائی کا احتمام کرتا ہے اللہ کریم قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے اسے سبز لباس پہنائے گا اللہ کریم اپنے قدرت والے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے سبز لباس اس شخص کو پہنائے گا جو مسجد میں صفائی اور چٹائی کا احتمام کرتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے جو شخص مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے روشنی کا احتمام کرتا ہے مننے کے بعد قیامت تک اللہ کریم اس کی قبر کو روشن فرمائے گا قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی قیامت تک اس کی قبر روشن و منور جو شخص مسجد میں روشنی کا احتمام کرتا ہے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں مسجد میں روشنی کا احتمام کریں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیں اللہ اکبر مسجد میں کبھی کبھی ہمت کر کے کبھی ہمت کر کے مسجد کی صفائی تو کریں کیا یہ صرف حق علماء کا ہے خفاظ کا ہے اس لیے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں یا رو تم اپنے حیدے کے لیے کبھی مسجد کی صفائی کر کے تو دیکھ یہ سنتِ رسول ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے ہم تو امتی ہیں ہم تو حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہیں حضور کے نوکروں کا بھی ہم نوکر ہیں شاء اللہ ہماری یہ غلامی نصیب ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر سارے نبیوں کے نبی ہو کر معبوب خدا ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے آج تو ایک آر ہے نفرت ہے ہر بندہ اپنے گردن کے اندر ایک سریعہ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یا رو یہ تکبر یہ انانیت یہ بڑائی ایک طرح پھینکر یہ لباس اتار کر مسجد کی صفائی کر کے دیکھ پھر دیکھ اللہ کی طرف سے تمہیں کتنا انعام نصیب ہوتا ہے یارو ان حدیثوں سے اندازہ کر جو صرف مسجد کی صفائی اور چٹائی کے احتمام کرے قیامت کے دن اللہ کریم اپنے ہاتھوں سے سرد لباس پہنائے گا جو روشنی کے احتمام کرتا ہے اللہ کریم اس کے قیامہ تک اس کی قبر کو روشن کرتا ہے اور حضور فرماتا ہے میرے قریم آقا فرماتا ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ کریم اس کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور اس مسجد کی صفائی کرنے میں ہمارا اپنا حیدہ ہے میں جھاڑوں دوں گا میں صفائی کروں گا میں صفے بچھاؤں گا تو پھر بات آ جاتی ہے یار امان کسی کے لیے ہے امان کسی لیے ہے یارو نمازیں تمہیں پڑھاتا ہے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے پانی کے انتظام بھی کرتا ہے باشروں بھی صاف کراتا ہے اس کے باوجود امام کی اہمیت کیا ہے وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں جس کے پیچھے کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے کبھی اس سے تم نے کہا امام صاحب آپ رکھ جائے آج میں صفائی کرتا ہوں جب تم صفائی کرو گے تو اس کا فیضہ تمہیں اپنا ہے ہمیں فیضہ نہیں ہے جو شخص صفائی کرے گا خدا کے گھرگی وہ اپنے فیدے کے لئے کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا کسی پر احسان نہیں جو شخص خدا کے گھر کا احتمام کرے اور اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لئے آئے وہ خدا کا مہمان ہے خدا کا مہمان ہے یار اتنا کرب حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے مہمان بن جاتے ہیں تو ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسلے کو جھاڑ کر پھر وہی پر بچھا دیں صفوں کو جھاڑ کر پھر وہی پر بچھا دیں سجدہ ہوتا ہے رکوع ہوتا ہے نماز ہوتا ہے قیام ہوتا ہے اسی صف کو اگر ہم صاف کر کے پھر دوبارہ بچھا دیں تو اسی صف پر جتنا عرصہ نماز پڑھتے رہے گے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا اس کا عجر و ثواب بھی ملتا رہے گا یاد رکھیے کسی گم شدہ چیز کو مسجد میں تلاش نہیں کر سکتے کوئی چیز گم ہو جائے مسجد میں تلاش نہیں کر سکتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز مسجد میں تلاش کرنے کے لئے آئے تو اس کے بارے میں یوں کہو کہ اے اللہ یہ جو چیز تلاش کر رہا ہے اسے نہ ملے اسے نہ ملے اور مسجد کے اندر کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا علماء نے اجازت دی ہے دو اعلان کی کوئی بچہ گم ہو جائے اس کے اعلان کی اجازت بھی علماء نے دی کوئی خوات کی ہو جائے اس کا اعلان بھی علماء نے اجازت دی ہے تو سامین محترم قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں قدموں کے نشانات جو نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے خدا کا مہمان بن جاتا ہے اللہ کریم اپنے ہاتھوں سے اسے سب لباس پہناتا ہے اور مسجد کے اندر احتیاط کے ساتھ کوئی خرید و خروقت نہ ہو کوئی تجارت مسجد میں نہیں کر سکتے مسجد میں کوئی تجارت کوئی خرید و خروقت نہیں کر سکتے کسی چیز کا سعودہ مسجد میں نہیں کر سکتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر خرید و خروقت کرے تجارت کرے اس کے بارے میں یوں کہو اے اللہ جو یہ تجارت مسجد میں کر رہا ہے اسے تجارت کا نفع نہ دے نفع نہ دے لہذا مسجد کے تقدس کو قائم رکھئے مسجد کی اہمیت و حضیرت کو سامنے رکھئے یہ خدا کا گھر ہے خدا کا گھر کوئی گھر بھی ہے مسجد کوئی بھی ہے کسی جگہ بھی ہے یہ خدا کا گھر ہے مسجد میں ہر مسجد میں ایک انتظامیاں ہوتی ہے کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ اس مسجد کے معاملات آگے بڑھ سکیں وہ اپنی جگہ پر وہ بحیشیت مسجد کے غلام بن کر مسجد کی غلامی دے سکتے ہیں کوئی محتمیم ہو کوئی صدر ہو کوئی خزانچی ہو مسجد میں سے کوئی جتنے بھی انتظامی حضرات ہیں جس مسجد کے بھی ہیں وہ مسجد کے خادم بن کر مسجد کی خدمت سمجھ کر مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اس پر کسی کی حکومت نہیں کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی وزیر کوئی کانسلر کوئی دوست کوئی بھائی مسجد پر حکومت نہیں کر سکتا مسجد پر حکومت ہے تو صرف اللہ کی حکومت ہے مسجد کا حاکم ہے تو صرف اللہ حاکم ہے مسجد پر حکومت چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر صرف اور صرف حکومت خدا کی چلے گی ہاں اس کی خدمت کے لیے آنا چاہتے ہو آ جاؤ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہو آ جاؤ اس میں حصہ ملانا چاہتے ہو سواب سمجھ کر آ جاؤ راستے کھولے ہیں لیکن مسجد پر کوئی آرڈر نہیں کر سکتے مسجد پر حکومت نہیں کر سکتے مسجد پر حکومت ہے تو صرف خدا کی حکومت ہے فرمائے انما یقمر مساجد اللہ بے شک مسجد اللہ کا گھر جو بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر جو شخص اللہ پر یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں وَاقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ نمازیں قائم کرتے ہیں زکاةیں دیتے ہیں وَلَمْ يَخْشَا اسے کوئی ڈر نہیں اسے کوئی خوف نہیں ہاں إلا اللہ اس پر اگر خوف ہے کوئی ڈر ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے فَأَشَاءُلَائِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُخْتَدِينَ یہی تو لوگ ہیں فَأَشَاءُ حضور نے فرمائے ان قریب اُلَائِكَ یہی تو لوگ ہیں اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُخْتَدِينَ جو ہدایت والے ہیں ان قریب یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں جو ہدایت کی ہوئیتا ہی تو اور جو ہدایت کیوہ موسیقی